ہیلو دوستو میرے چینل یونیک انڈین لائف سٹائل پر آپ کا سواگت ہے اپنی رومانٹک لب لائف اور سیکس لائف کو لے کر ہر نیو لی میریٹ کپل بہت ایکسائٹیڈ رہتا ہے دونے یہی سوچتے ہیں کہ سیکس لائف کو اور بہتر کیسے بنائیں کیا کرے کہ پارٹنر آپ کے پیار اور رومان سے ہر وقت سروبار رہے یہاں ہم آپ کو کچھ ایسے ہی لیٹس سیکس فرمولے بتا رہے ہیں جس سے آپ کی سیکس لائف رومان سے بھرپور رہے گا اس میں سب سے پہلی بات آتی ہے کہ سوہاگ رات کو ہوا نہ بنائیں سب سے پہلے تو اپنے دماغ سے یہ نکال دیجئے کہ سوہاگ رات میں آپ کو سیکس کرنا ہی ہے کیونکہ زیادہ تر کپل سادی کی رسموں میں اتنے تھک جاتے ہیں کہ وہ سیکس کو انجوائی نہیں کر پاتے بہتر ہوگا کہ آپ سوہاگ رات کو صرف ریلیکس کریں اور اگلی صبح جب سو کر اٹھے تب نئے جوسے اور جنون کے ساتھ رزتہ بنائیں یقیناً اس سیکسول ایکٹیویٹی کو آپ زیادہ انجوائی کریں گے اگر آپ سوہاگ رات کو یادگار بنانا چاہتے ہیں تو کمرے میں محبت کا ایسا سما باندھے کہ آپ کا پارٹنر خود آپ کی تاری طرف کھچتا چلا آئے رومانٹک میوزک فلو سے سجی سیج کے ساتھ ایسنسیل آئلز کی خس بو پورے کمرے میں آپ کے پیار کو مہک آئے گی اور اس میں دوسری بات آتی ہے کہ فورپلے یعنی کہ سیکسول ریلیشن کے پہلے کا ورم اپ ہے یہ ایک دوسرے کو باہوں میں بڑھ کر پیار کرنا کس کرنا ایک دوسرے کو حق کرنا نوٹی باتی کرنا ہی فورپلے ہے فورپلے کو صرف بیڈروم میں ہی سمیت نہ رکھے دن بھر میں پارٹنر کو نوٹی میسیجز بیج کر بھی ان کا موڈ رومانٹک بنائے رکھ سکتے ہیں کس کرتے وقت کبھی کبھار آنکے کھول کر اپنے پارٹنر کو دیکھے کس کرتے ہوئے پوری طرح سے کھویا ہوا پارٹنر بہت پیارا لگتا ہے اس پر اور پیار لٹانے کا من کرتا ہے پارٹنر سے پوچھے کہ اسے کیا پسند ہے سیکس کے دوران آپ کی کونسی حرکت اسے سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے شروعات میں ہی لمبے سیسن کے امید نہ کرے آپ دنوں نئے ہیں اس لئے شروع شروع میں ریلیشن بنانے میں آپ کو تھوڑا وقت لگے گا اسے کسی طرح کی کمی یا کم جوڑی نہ سمجھے ایسا سب ہی کپنز کے ساتھ ہوتا ہے پور پلے کے وقت ایکٹ میں کھونے کے ساتھ ساتھی ابھی دیکھیں کہ آپ کے پارٹنر کا رییکشن کیسا ہے کیا وہ پوری طرح انوالو ہو گیا ہے یا پھر صرف آپ کی خوشی کے لیے جبردستی ایکٹ میں بنا ہوا ہے اور اب ہم جان لیتے ہیں نیولی میریڈ کے لیے سیکس فرمولے کیا کیا ہیں سادھی کے شروعاتی دنوں میں کپل ایک دوسرے کے لیے ہر پل ایکسائٹیڈ رہتے ہیں ہر پل ایک دوسرے میں کھوئے رہنے کا جرون ایک دوسرے کو نیہارتے رہنا ایک دوسرے کی گود میں سر رکھ کر پوری دنیا کو بھلا دینے کا اتصا اسی سمیہ چرم پر ہوتا ہے ہر دن کی شروعات گوڑ مورننگ کس سے کریں شام کو کام پر سے لوٹنے اوپر ایک دوسرے کو گلے جرور لیں جب بھی موقع ملے I love you جرور کہیں بہت سے کپل اپنے پارٹنر سے ان ایچھا اور چاہتوں کو بیان نہیں کر پاتے جسے انہیں ایک کمی کا احساس ہوتا ہے آپ اپنے پارٹنر سے ان کے دل کی بات کو جانیں اپنی خواہیسوں کی باتیں کریں سیکسول لائف جتنی رومانٹک ہوتی ہے آپ کی میریڈ لائف بھی اتنی ہی خوصہال ہوگی اس لئے ایک دوسری کی کیئر کریں ایک دوسرے کا خیال رکھنے سے پیار اور گہرا ہوتا ہے سادی کے شروعاتی کچھ مہینے بہت رومانٹک ہوتے ہیں ہر رات کچھ الگ اور نیا کرنے کا دونوں میں بہت اتسار رہتا ہے لیکن جروری نہیں کہ ہر رات آپ کا پرفارمنس بیسٹ ہو کبھی کبھار کم زیادہ ہو سکتا ہے کسی دن پارٹنر کا موڈ اچھا نہ ہو تو اسے منانے کی پوری کوسز کریں لیکن اس کے لئے ناراج نہ ہو شروع شروع میں آرگیز میں پر بہت زیادہ فوکس نہ کریں بس ایک دوسرے کو پیار کریں ایک دوسرے کو خوش رکھنے کی کوسز کریں باقی سب اپنے آپ ہو جائے گا دونوں کے لئے جروری ہے کہ اپنے سیکسوال ہائیجن کا خیال رکھیں اپنے پرائیویٹ پارٹس کو ہمیسا کلین اور ہائیجنک بنائے رکھیں بیڈ روم اور بیڈ کے علاوہ بھی الگ الگ جگہوں پر ایڈوینچر سیکس ٹرائے کریں آپ چاہے تو سوپے پر شاور میں اور کچن پلیٹ فرم کا استعمال کر سکتے ہیں رات کو گسہ آو کر کبھی نہ سونے جائے من میں جو بھی ہو سکایتے ہو وہ کر دے ان کی بھی سنیں اکثر سننے بھر سے ہی بہت سے معاملے سلج جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی انبن کو اپنے رشتے پر حاوی نہ ہونے دے آپ دونوں کو ہی اپنے پارٹنر کی کام موتے جگ انگوں کے بارے میں پتا ہونا چاہیے تاکہ دونوں ہی بیسٹ سیکسوال ایکسپیرینس ملے سیکس لائٹس کو روٹین نہ بنائے رہے روزانہ ایک ہی سیکس پوزیسن ٹرائے کرنے کے بجائے کچھ نیا کریں سادی کے پہلے ہی ریلیسنسپ کے بارے میں کچھ اچھی کتابیں پڑھیں سوہاگ رات کیلئے فلمیں خوابیں نہ پالیں فلموں اور حقیقت میں بہت فرق ہوتا ہے اگر فلموں والی چیزیں ریال لائف میں ایکسپیکٹ کریں گے تو آپ کو نیراسہ ہی ہاتھ لگے گی ادھکانس پورسو کو یہ بھرم ہوتا ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ ان کی پارٹنر کیا چاہتی ہے جبکہ انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے اس بھرم سے باہر نکلے اور پارٹنر سے بات کریں مہیلاو کے لئے سیکس ساری روپ سے جڑنے کے بجائے بھاؤنات مک روپ سے جڑنا ہوتا ہے اس لئے پارٹنر سے پہلے ایموسنالی جڑے اور پھر سیکسولی جڑے اس میں اگلی بہت جروری بات یہ آتی ہے کہ فورپلے بھی ہے بہت جروری سیکس کے بعد کہیں آپ ہی تو مو گھوما کر سو نہیں جاتے کیونکہ سیکسولی ایکٹیویٹی کے بعد بھی ایکٹ تب تک پورا نہیں ہوتا جب تک آپ آفٹر پلے نہ ہو ایکٹ کے بعد پارٹنر کو گلے لگائیں پیار سے کس کہہ رہے اور ان کے جلفوں کو سلجائیں ایکٹ کے بعد مہیلاو کو سہج ہونے میں پرسو سے زیادہ سمیں لگتا ہے اس لئے جب آپ اسے پیار سے سہلاتے ہیں تو اسے آپ کا پیار محسوس ہوتا ہے ایک دوسرے کو بتائیں کہ آپ کو آج شیسن کتنا اچھا لگا اس سے پارٹنر کا کانفیڈنس اور بڑھتا ہے ریسرچ میں یہ بات سامنے آئے کہ یہ محلہ ہے انٹر کو سے زیادہ فور پلے اور آفٹر پلے انجوائی کرتی ہے اس لئے انہیں کبھی اندیکھن نہ کریں کبھی کبھار آپ کا آفٹر پلے فور پلے بن جاتا ہے اور آپ ایک دوسرے راؤنڈ کے لئے بھی تیار ہو جاتے ہیں اس لئے آفٹر پلے میں ہمیشہ کچھ سیکسول اور الگ کرنے کی کوشش کریں اور اس میں اگلا ٹپ یہ آتا ہے کہ مہینوں کی سادھی کی پلاننگ اور رشمو ریواز میں کپلز کافی تھک جاتے ہیں اس لئے اس سمیں کو ٹوریزم کی انجوائی صرف چل آؤٹ کے لئے رکھیں ہانیمون کے لئے موسٹ پاپولر ڈیسٹینیشن کے بجائے کسی ایسی جگہ جہاں جہاں بہت زیادہ بھیڑ بار نہ ہو ہانیمون پیکج لیتے اس وقت دھیان رکھیں کہ آپ کے ٹور کا شیڈول بہت ٹائچ نہ ہو صبح جلدی نکل کر دن بر گھومنا پھر دیر رات گھر لوٹ کر آنا کافی تھکانے والا ہوتا ہے ایسے پیگج لینے سے بہتر ہوگا کہ آپ خود گاڑی کی رائے پر لے کر ایکسپلور کریں صبح دیر تک آرام سے سو کر اٹھیں بریکفاسٹ روم میں ہی آرڈر کریں زیادہ سے زیادہ سمیں ایک دوسرے کے ساتھ ریلکس کرنے میں بیتائیں ہنی مون کا سامان پیک کرتے ہوئے تلوبریکیشن کبھی نہ بھولے شروعاتی دنوں میں یہ آپ کے بہت کام آتا ہے سیکسی لگجری اور پرفیم سے ہنی مون کو اور رومانٹک بنائیں ہنی مون کی تیاری بھی سادی کی تیاری کے ساتھ ہی کر لے کپڑوں سے لے کر لگجری تک کی کیا خریداری کرنی ہے پہلے سے ہی کر لے اور اس میں بہت جلوری ایڈوائز یہ ہے کہ سیکس کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ایکٹ سے پہلے شاور جرور لے ریلیسنسپ سے پہلے بہت ہیوی نہ کھائے پرفیم اور ڈیو کا استعمال جرور کریں الائچی یا ماؤت فریشنر کھائیں اپنی فٹنس کا دھیان رکھیں تو دوستو نیولی میریڈ کپل کی یہ بیسٹ فرمولے اپنا کر اپنے سادھی سودہ جندگی کو بہر رومانچک یعنی کی رومانٹک بنا سکتے ہیں آئی ہو ویڈیو کافی ہلپ ہو لگا بار اسی طرح کی جانگاری سے بھرپور ویڈیوز کے لیے میڈے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر پریس کر دیں تاکہ لیٹس ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے دھنے بات جک کے آر بابائی